بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سالو بیلٹی آف ہیڈروجن بارڈنڈ مالیکیون یعنی کہ ہیڈروجن بارڈنگ کی وجہ سے کون کون سے مالیکیونز ہیں جو ایک دوسرے کے اندر سالو بال ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے اندر حال ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے سالو بیلٹی کو اور کس کی بنا پر ڈسکس کریں گے وہ بنیاد ہے وہ بیس ہے ہیڈروجن بارڈنگ تو بیٹا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہیڈروجن برننگ کے وجہ سے کون کون سے مالکیول ہیں جو ایک دوسرے کے اندر سالوال ہو جاتے ہیں حال ہو جاتے ہیں ویسے آپ کی کلاس کے مطابق اس میں سے تیسے چار کوئیسٹن بنتے ہیں ویسے بہت سے کوئیسٹن ہیں لیکن آپ کی کلاس کے مطابق تیسے چار کوئیسٹن بنتے ہیں جن کام یہاں پر ڈسکس کریں گے دیکھو بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ سی ٹو ایچ فائیف او ایچ دوسرا ہے ہمارے پاس آٹر بیٹا اگر آپ غور کریں تو اتھائل آٹر ہے ان دونوں کے اندر او ایچ گروپ موجود ہے ان دونوں کے اندر کیا موجود ہے او ایچ گروپ ہے اور یاد رکھنے بیٹا ایسے کمپاؤنڈ جن کے اندر او ایچ گروپ موجود ہوتا ہے ان کے اندر ہیڈروجن بارننگ ہوا کرتی ہے ہیٹین ہوئا ان ان کے اندر کیا ہوا کرتی ہے ہیڈروجن باننگ ہوا کرتی ہے تو پہلا جو question بنے گا وہ یہ ہوگا کہ why methyl alcohol and water soluble to each other یا why methyl alcohol is insoluble in water methyl alcohol جو ہے وہ water کے اندر کیوں soluble ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے چلیں سمجھتے ہیں اس کی structure سے بیٹا دیکھیں کہ ایسٹو اور ادھر پھر کیا ہے روجن بارڈنگ ہے اب یہاں پر دیکھیں اگر ہم اتھائیل الکول کی بات کریں تو اتھائیل الکول کا سٹریکچر ہمارے پاس کچھ یوں ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ڈریویٹیو آف وارٹر ہے اس کا سٹریکچر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سی ٹو ایچ فائف اور آپ کیسے دیں او ایچ اس پر بھی کیا ہے پلس ہے اب اس کے علاوہ بیٹا اگر آپ یہاں پر ڈرا کریں تو آپ کو کچھ یوں چیز ملے گی یہ ایچ ہے اور ہو گیا پھر ادھر کیا ہوگا سی ٹو ایچ ہے فائیو ہو گیا اب دیکھیں بیٹا یہ میرے پاس کیا ہے پاسیل پاسیل ایٹم اور دیسیز یہ ہیلی الیکٹرون ایٹم ہے دیکھو یہ ہیلی الیکٹرون ایٹم ہے اور یہ میرے پاس کیا ہے پاسیل پاسیل ایٹم اسی طرح بیٹا اگر میں اس کو تھوڑا سا یوں ڈرا کر لے دا ہوں چلے پاسیل 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 ایٹم ہے یہ الیکٹرون ایٹم اب دیکھیں یہ ایتھائیل الکول ہے اس ایتھائیل الکول اور یہ میرے پاس کیا ہے وارٹر مالکیول ہے یہ وارٹر مالکیول اور ایتھائیل الکول ایک دوسری کے ساتھ ہیڈروجن بانڈ بنا لے دیں کیا بناتے ہیں ہیڈروجن بانڈنگ بناتے ہیں اور اسی ہیڈروجن بانڈ کی وجہ سے اسی ہیڈروجن بانڈنگ کے وجہ سے یہ ایک دوسری کے اندر سالو بال ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے تھیوری کے اندر چلیں تھیوری سٹارٹ کرتے ہیں ایگزمپل آپ نے ایسی فگڑ درا کرنی ہے اور یہ ایگزمپل لازمی پوٹ کرنی ہے باقی تھیوری آپ کو لکھوا دیتا ہوں ہے تو سن کیا ہے بھائی اتھائیل الکول سیٹو ایس فائیو او اچ اینڈ وارٹر سالو بل ٹو ایچ ایدر یہ قیسٹن ہے یا دوسرا قیسٹن کیا بنے گا بھائی اتھائیل الکول اس سالو بل اب دیکھیں بھائی آپ نے اس کانسل کیا لکھنا ہے بھائی اتھائیل الکول اور وارٹر ہیو او اچ گروپ ہیو اچ گروپ اور 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 hast گروپ شاہ ہیڈروزین باندیک یہ ہیڈروزین باندیک کو شو کرتے ہیں so ethyl alcohol and water form hydrogen bond the hydrogen bonding with each other hydrogen bonding with each other due to this reason you are due to hydrogen bonding due to hydrogen bonding they are soluble with each other اس کے آگے آپ نے وہ figure draw کر لینی ہے جو میں نے آپ کو بنا کر کہے دیکھیں اس میں کیا کہا گیا ہے بیٹا چاہے الکول ہے چاہے water کا مارکول ہے دونوں کے اندر ایک اس کامن ہے اور وہ چیز کونس ہے وہ ہے او ایچ گروپ او ایچ گروپ تو بیٹا جس کے اندر او ایچ گروپ ہوتا ہے وہ کیا شو کرتے ہیں اور جو ہیڈروجن بارنگ شو کرتے ہیں وہ ایک دوسرے میں حل بھی ہو جاتے ہیں in general case ٹھیک ہو گیا تو بیٹا اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی question بان سکتا ہے پانی کے اندر soluble کیوں ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا یہ میں higher carboxyl casket کی بات نہیں کر رہا lower کی کار رہا ہوں کیونکہ number of items increase کرنے سے molecular size انکریز ہوگا اور soluble وہ کیا ہو جائے گی decrease ہو جائے گی وہ ایک الگ topic ہے اس پر بات نہیں کار رہا اب دیکھیں بیٹا اگر آپ گوھر کریں تو اس کے اندر کیا ہے او ایچ گروپ موجود ہے یعنی کہ یہ میرے پاس ہے carboxyl casket ہے اب دیکھیں اس کے علاوہ water کے اندر بھی کیا ہے ہمارے پاس water کے اندر بھی آپ کیا ہے سکتے ہیں او ایچ گروپ موجود ہے اور یہ ہیلی الیکٹرو انکٹر ایٹم ہے یہ پارشل پاسٹر ایڈروجن ایٹم ہے اب بیٹا ان کے درمیان کیا ہو جائے گی ہیڈروجن باننگ آ جائے گی کیا آ جائے گی ہیڈروجن باننگ آ جائے گی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی water کے اندر بھی water گروپ موجود ہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ہیڈروجن باننگ آ جائے گی اور ہیڈروجن باننگ کے وجہ سے یہ ایک دوسرے کے اندر کیا ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے یہ آپ نے figure draw کرنی ہے example کی طور پر بعد میں پہلے پہلے آپ نے اس کے انسر میں لکھنا ہے it is due to hydrogen burning it is due to hydrogen burning پھر explanation میں آپ نے لکھنا ہے explanation میں آپ نے لکھنا ہے both carboxy acid یہاں پر میں نے estric acid لیا ہوا ہے تو میں estric acid پڑھ کروں گا carboxy acid اگر آپ کو سوال میں carboxy acid کہنا پھر آپ نے carboxy acid یہ لکھنا ہے لیکن example based آپ یہی پڑھ کریں گے carboxy acid and water have have oh group دونوں کے اندر کیا چیز مجھوڑ ہے بیٹے oh group مجھوڑ ہے and the compound and the compound having OH group show hydrogen burning show hydrogen burning due to hydrogen burning they are mixed with each other due to hydrogen burning they are mixed with each other and due to this reason carboxy acid and water both are soluble with each other جیسا question اس کے مطابق پھر آخر پر آپ نے لکھنا ہے اگر یہ صرف soluble کہہ رہے تو پھر اس کا soluble لکھیں اگر دونوں کا soluble کہہ رہے تو دونوں کا لکھتے ٹھیک ہو گیا پیٹے تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا کہ carboxy acid کے اندر بھی آج گروپ موجود ہے water کے اندر بھی آج گروپ موجود ہے اور جن کے اندر آج گروپ موجود ہوتا ہے وہ hydrogen burning show کرتے ہیں اور hydrogen burning کے وجہ سے وہ ایک دوسری کے اندر حل بھی ہو جاتے ہیں سمجھا گئے اس کی اچھا جی اس کے رابعہ بیٹا ایک تیس کوئیسن یہ بھی دے گا آپ کو ہیڈرو کاربن یا آپ یہ کہتے ہیں وائے چلیں ٹھیک ہیڈرو کاربن بھی لگ دیں اور not soluble in water بیٹا اگر سمپل ہیڈرو کاربن کہہ دے نا پھر بھی آپ نے سمجھ جانا کہ کون سا ہیڈرو کاربن یا کاربن کاربن یا کاربن کاربن آپ پتہ ہونے چاہیے کس کا کہہ رہا ہوگا الکین کا یا پھر الکین کا یا پھر الکین کا یہ وہ ہیڈرو کاربن کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا بیٹے اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیڈرو کاربن نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ریزن کیا ہے آپ صرف الکین بھی کہہ سکتا ہے آنسر سیم ہونا ہے الکین بھی کہہ سکتا الکین بھی کہہ سکتا ہے اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے یہ ہیڈرو کاربن یہ پانی کے حال نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا اس کی ریزن کیا ہے بیٹے تو آپ نے یہ کہنا ہے because ہیڈرو کاربن ہیڈرو کاربن اور نان پولر مالکیور نان پولر مالکیور ہیڈرو کاربن کیا گیا آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے الکین 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 they do not have OH group they do not have OH group and does not show and does not show hydrogen burning due to this reason due to this reason they are not soluble in water یہ ہی واجہ کی یہ پانی کے اندر سالو بال نہیں ہوتے سمجھ جا گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ ہاں پر ایک اور question یوں بھی دے سکتا ہے بیٹا آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ خورت اس کی وجہ کیا یا بلکہ، سمبلے کے پیچھے باٹر کے اندر کیا ہے، دروجن بارنگ آپ کیکے ہوتی ہے، ہیڈروجن بارنگ اٹی ہے جبکے، سی ایج فور کے اندر، ہیدروجن بارنگ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں پر کہا ہوتی ہے لندن فورس اٹی ہیں جو کہ بھی کوٹی ان فورس ار بیئی جس کمید روڑی 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 بارنگ بلنگ پوائنٹ ورگٹ جوہرہ juvenile یکی جیوعہ رخمتے ہیں اس کا جاندے کیا کیا جبکہ ہاتی ہیں لنگ فورسیت ویا کوئی طرف علم پاکھی الرسال وجود سے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایسے نیو بھی دے سکتا ہے کہ ایسٹو او جو ہے یہ لیکوٹ سٹیٹ میں ہے جبکہ سی ایج فور جو ہے یہ گیسی اسٹیٹ میں اسٹیٹ میں گیس اسٹیٹ میں تو اس کا انصر آپ نے کیسے لکھنا ہے بیٹا اس کا انصر آپ نے لکھنا ہے فیزیکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیزیکل سٹیٹس جو ہے فیزیکل سٹیٹ مطلب سارے لیکوٹ گیا سے جونس کیا فیزیکل سٹیٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کسی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے انٹر مالکولر فورس پر کسی اس ڈیپینڈ کرتی ہے انٹر مالکولر فورس پر فیزیکل سٹیٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے انٹر مالکولر فورس پر پھر آپ نے آگے یہ لکھنا ہے ان وارٹ ہیڈروجن بارنگ ان وارٹ سٹرانگ انٹر مالکولر فورس فرید ہیڈروجن بارنگ بارنگ بانچہ پھر ماٹ روانہ بارنگ بارنگ بات انسی ایچ پورنگ انتر مالکولر فورس پر ناوال ایس نلیل فورس اللہ لیمنا لڈیٹ روانہ لیں درواڑیم بارنگ باترباری جن وبارنگ باتر ڈیپینڈ کرتی ہے باتر خیال مدرت گایش ریسière ٹیٹس سمجھان گئی اسکی مارکر ختم ہو گیا ہے کافی ہے بس میرے خیال میں یہاں تک سمجھا گئی نا اب خود لکھ لیں نا پھر تیوری اس کی یہی تو لکھ لیں نا دیکھو نا بیٹے اب نے یہ لکھنا ہے فیزیکل سٹیٹ ڈیپینڈ اپن انٹر مارکولر فورسز فیزیکل سٹیٹ چلے لکھتے جائیں فیزیکل سٹیٹ ڈیپینڈ اپن انٹر مارکولر فورسز سٹیٹ ڈیپینڈ اپن انٹر مارکولر فورسز فیزیکل سٹیٹ ڈیپینڈ اپن انٹر مارکولر فورسز енной درشنویں технологین以上 شناPalmatی出去 ہیں ، 67 00BEE mere 60 French Это 5 5 6 6 10 4 7 4 5 6 4 5 6 4 is in a gaseous state at room temperature اب تو ٹھیک ہے